موسیقی رینوبل اینرجیز میں جیو تھرمل کا نام ضرور آتا ہے لیکن اس کی صرف لیمیٹیشن ہے لیمیٹیشن جیو گرائفیکل لیمیٹیشن ہے اس کا مطلب ہے کچھ کچھ جگہوں پہ یہ ہو سکتی ہے ہر جگہ نہیں ہو سکتی لیکن یہ ہو سکتا ہے جہاں ہو سکتی ہے وہاں سے اتنی زیادہ دستیاب ہو کہ باقی جگہ سپلائی کی جا سکے مطلب باقی جگہ کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ملک میں سپلائی ہو سکتی لیکن لوکلی کم از کم استعمال کے قابل ہو سکتی ہے ایک ملک آئس لینڈ جس کی میں بعد میں بھی بات کروں گا اس میں ہنڈر پرسن جو ہے اس کی انرجی جیو تھرمل انرجی سے آتی ہے لیکن وہ ایک بہت یونیک سی جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے والکینوز ہیں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ زمین سے انرجی ایکسٹریکٹ کی جا سکتی ہے تو وہ جیو تھرمل کا یہ بڑا کام ہے تو یہ کافی اس کی کہانی بھی پرانی ہے لیکن اب جو ہے کافی جگہوں پہ اس کا استعمال شروع ہو گیا ہے امریکہ میں ہے آئس لینڈ میں ہے ترکی میں ہے اب ہم جب بچے تھے ایک کراچی کے خریب ایک جگہ ہے اس کا نام مانگو پیر مانگو پیر میں ایک پیر صاحب بھی تھے ان کے مغربنش بھی ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی مشہوری وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک چشمہ ہے گرم پانی کا چشمہ اب گرم پانی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو دیکھیں اس میں تھوڑی سی بھاپ نکلنی شروع ہوتی تو وہ پورا بوائلنگ پوائنٹ تک کے تو نہیں ہوتا ہے لیکن اچھا خاصا گرم ہوتا ہے اب یہ مطلب اتنے پچاس ساٹھ سال ستر سال سے تو چلتا ہی آ رہا ہے اس سے پہلے بھی چلتا ہوگا کے بعد بھی چلتا آ رہا ہے تو اب آپ دیکھیں جب پانی اوپر آیا ستا ہے زمین سے اوپر اس وقت بھی اس کا ٹیمپیچر اتنا تھا کہ وہ تقریباً بوائلنگ پوائنٹ کے قریب ہے تو اگر ہم اس کو نیچے جا کے ٹیپ کریں تو یقیناً کوئی ایسا سیچویشن ایسی ہوگی کہ جہاں پہ وہ بلکل بوائل ہو رہا ہوگا تقریباً تو وہ اس کو اس کو انرجی کو استعمال کر کے شاید ہم بھی اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں پتہ نہیں اتنا پانی ہے کہ نہیں منگو پیر کے چشمہ میں لیکن اور بھی جگہ دیکھی جا سکتی ہیں کہ کہاں ایسے فیزیبلیٹی جہاں سے نکال سکیں اس کے لیے تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ صرف گرم پانی استعمال کرنا ہمارا پانی مقصد یہ ہے کہ اس گرم پانی سے سٹیم بنا کے پھر ٹربائن چلانا تو اس کے لیے پانی جو ہے وہ کافی گرم ہونا چاہیے اس مقصد کے لیے تو پتہ نہیں یہ فیزیبل ہے کہ نہیں جو منگو پیر وغیرہ کی ذرا کی چیزیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ایسی چیزیں بالکل فیزیبل ہیں یہ پہلا انیس سو چار میں جو ایک انجن انہوں نے دریافت کیا تھا پیورو جنور ہی نے یہ پورا جو زمین سے نکل کے آتی تھی سٹیم اس سے پھر یہ انجن چلاتے تھے پھر انجن سے اس کے جو بھی کام لینا ہوتا وہ کام لیتے تھے یہ پھر وہ ورل وار میں بالکل تباہ ہو گیا تھا اس کی بجائے انہوں نے دوبارہ سے اس کو پورا ایک مارڈن جیو تھرمل پاور پلانٹ بنائے جہاں سے اچھی والی بجلی اس میں سے نکال لیتے ہیں جیسے میں نے بتایا تو ایک جگہ ہے اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں دنیا میں کافی جہاں پر جیو تھرمل جیسے الیکٹرکل انرجی میں کنورجن شروع ہو گیا ہے یہ وہ یونائیٹ سٹیٹس کا پاور پلانٹ دیں گے کافی بڑا پاور پلانٹ ہے نورڈن کیلیفورنیا کے اندر ہے دنیا کا سب سے بڑا بجلی پروڈیوز کرنے کا جیو تھرمل بجلی پروڈیوز کرنے کا وہ یہ پاور پلانٹ ہے یہ پتہ نہیں چائنیز اس میں پیچھے کیسے رہ گیا ہر چیز میں آگے ہیں صرف یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس میں تھوڑا سا وہ لوگ پیچھے رہ گئے کیونکہ میرا خیال ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دیں امریکہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کو تو یہ کیلیفورنیا کے اندر یہ پاور پلانٹ ہے جس میں سے یہ بشلی نکلتی ہے اب اس کا اوریجن کیا ہے اوریجن کو تو آپ پتہ ہی آسانی سے کہ ارتھ جو ہے اس کے سینٹر میں ایک انر کور ہے منٹل ہے وہ بلکل سالڈ ہے اس میں کچھ نہیں ہے وہ بلکل ہارڈ ہے وہ اس میں منگنیز ہے اس میں آئرن ہے یہ چیزیں ہیں اس کی وجہ سے اس کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہے وہ بلکل سخت طریقے سے رہتی ہے اس کی اوپر جو ہے جو آوٹر کور جس کی بات کر رہے نا وہ بلکل مولٹن ہے بلکل لکوڈ کی طرح ہے اب یہ دیکھیں آپ زمین کے اندر جو ہے وہ بلکل سخت ہے زمین کے اوپر جو ہے بلکل سخت ہے وہ بلکل مولٹن ہے وہ حساب کتاب اب کوئی بھی چیز دیکھ لیں اس کا ٹرن روٹیٹ کریں گے نا اب بیچ میں اگر وہ لیکوڈ ہے تو وہ اوپر والا روٹیشن کی سپیڈ دوسری ہو جائے گی اندر والا کی جو سپیڈ ہے وہ دوسری ہو جائے گی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ارتھ کا جو نورٹ ساؤتھ ہے نا وہ کچھ ملین سالوں کے بعد وہ بدلتا رہتا ہے کیونکہ وہ جو موشن جو ہے نا جیسے ہٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کی ایک جیولوجیکل ایفیکٹ اس اسٹرکچر کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو باہر اس کے بعد جو انر کور سے باہر جو حصہ آتا ہے نا جسے مینٹل کہتے ہیں وہ مینٹل جو ہے وہ پارشلی لیکوڈ ہے بہت گرم ہے لیکن پارشلی لیکوڈ ہے اس کو اگر ہم اس تک کے پہنچ گئے ہیں تو that's very hot وہاں پہ ہم نہیں رہ سکتے تو یہ جو ارتھ کرسٹ اس کی بات کریں یہ ہمیں وہ سیف کرتی رہتی ہے دنیا کے اندرونی ہیٹ سے جتنے بھی اندرونی ہیٹ ہے اس سے بچاتی رہتی ہے تو وہ جو ارتھ کرسٹ ہے نا اس کی اگر ہم مینٹل تک کے پہنچ جائیں کسی طریقے سے تو وہاں پہ بہت ساری انرڈی ہے تو وہاں پہ مینٹل تک کے پہنچنے ایک ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری جو اب یہ اس کے میں نے ڈیمینشنز یہاں دے دی ہیں کتنے ہی اس کے اندر بارہ سو پچاس میٹر تک جو وہ مینٹل ہے وہ چلتا رہتا ہے جہاں تک کہ یہ گرمی جو ہے کافی زیادی ارتھ کرسٹ ہے پھر مینٹل ہے پھر آوٹر کور ہے انر کور ہے پھر وہ جو اندر کا حصہ کور کپ گرہا جاتا ہے وہ آس کے اندر آ جاتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ ہمیں اتنا کھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ وہ بارہ سو میٹر تک کے اندر کھوڑنے کی ضرورت پڑے کہ یہ اب یہ جب دنیا بنی تھی نا وہ تو سب ایک جسے پینجیا کہتے ہیں سب ملا کے ایک ہی جگہ کنٹینویس وہ تھا یہ نہیں تھا کہ افریقہ الگ ہے اور ایجیا الگ ہے اور امریکہ الگ ہے سب ملا کے ایک ہی چیز ہوتے تھے پھر جیسے جیوگرائفیکل پراسس جیولوجیکل پراسس چلتے رہے وہ سیپریٹ ہوتے گئے اب آپ اگر کبھی بیٹھ کے آرام سے دیکھیں نقشہ تو ان سب کو اگر ملا لیں تو وہ بالکل ایک کنٹیگویس لینڈ بن جاتا ہے تو وہ جب مومنٹ شروع ہوئی نا تو ان سب کو پلیٹ کہتے ہیں نورت ایفریکن پلیٹ نورت امریکن پلیٹ ساؤت امریکن پلیٹ سینٹرل ایجیان پلیٹ یہ سب ارث کی جو ہے نا ارث تو وہ اب جیسے میں نے بتایا ہے نیچے لیکویڈ ہے اوپر ایک پلیٹ ہے جو کہ مو ہوتی جا رہی ہے وہ جو مومنٹ ہے نا وہ اگر دو پلیٹ ایک سے ٹکرا جائیں جیسے عام طور پر ہوتا ہے جیسے نورت امریکن اور پیسیفک پلیٹ نورت امریکن اور ایٹلانٹک پلیٹ وہ آ کے ایک دوسرے سے ٹکرائے گئے اب جو انڈین انڈین جو پلیٹ آئی ہے اس سے ٹکرائی ہے تو اس سے ہمالیہ جو ماؤنٹنز بنے وہ سب اس ٹکراؤ کی وجہ سے بنے جو ہمالیہ کی جو پہاڑیاں بنیں جو آ کے ملتی ہیں دو پلیٹیں جب ٹکراتی ہیں تو ایک دم سے اس میں اُبھار آ جاتا ہے جس سے ساری ہماری ماؤنٹنز وغیرہ بنتی ہیں تو یہ جیولوجیکل پراسس سے جو چلتا آ رہا ہے تو باز مرتعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ دوسری پلیٹ کے اوپر چلی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں سب ڈیکشن اس سے پہلے کہ میں اس کو بتاؤں اس کو میں تفصیل اور بتانا شروع کروں اس فگر کے بارے میں کہ یہ جو پلیٹس ہیں جو گرین جہاں وہ ساری پلیٹ ہیں اب اس کے اوپر سب کا نام لکھا ہوئے نورت امریکن پلیٹ ہے سب کی اپنے اپنے نام لکھے ہوئے اب ہر جگہ کی باؤنڈری دیکھیں باؤنڈری ایسی ہے جہاں پہ یہ پلیٹ جو ہے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہی ہے وہ جہاں جہاں باؤنڈری ہے نا وہ جتنے بھی لال نشان نظارہ رہی ہیں وہ سب والکینو ہیں اس میں اینرڈی اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے میں تفصیل اگلے بعد والے اس میں بتاؤں گا موڈیول کے اندر کہ وہ اتنی اینرڈی ہوتی ہے کہ وہ اینرڈی مینٹین نہیں کر پاتے اندر کے اندر تو وہ ساری اینرڈی چھو پھر اس کو مولٹن ہو جاتا ہے مولٹن سے وہ پریشرائز ہو جاتا ہے سالڈڈ اب میلٹ ہوگا تو اس کا والیم بڑھے گا تو اتنا پریشرائز ہو جاتا ہے وہ پھر اگدم سے باہر آنا شروع جاتا ہے تو ہم نے جتنے بھی والکینوز دیکھیں آتش و شاہ پہاڑ وہ سب اس وجہ سے اس کے اندر نظر آتے ہیں اب اس کے دیکھیں کتنا وہ رنگ جو ہے ان کا بنا ہوا ہے یہ نہیں کہ ہر جگہ کوئی یہاں ہے کوئی وہاں ہے کوئی وہاں ہے ان کی وجہ ہونے کی صرف یہی ہے کہ جو پلیٹ کا انٹریکشن ہے تو جہاں بھی پلیٹ کا باؤنڈری ہوگی وہاں اس کے اندر ان کو اس طرح کا ملے گا ہوای وغیرہ جو دیکھیں آپ نیچے سینٹر ساؤتھ سینٹر میں دیکھیں وہ ہوای کے سارے وہاں سارے والکینوز ہیں جاپان ہے جاپان میں کتنے سارے والکینوز ہیں فلیپینز ہیں وہاں پہ بہت سارے والکینوز ہیں اسی طرح سے ہر جگہ ہے اب آپ نے اب یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ والکینوز ہی ہوں یہ جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے تو اس میں حرکت بھی ہوتی ہے وہ ایسے انٹریکٹ کریں گے تو والکینوز بنیں گے پہاڑیاں بنیں گی لیکن اگر ایسے انٹریکشن کریں گے تو پھر زلزلہ آتا ہے جو ہمیں نورڈن ایریاز میں ہمیں کافی سارے ایکسپیرینس ہے اس کا اور ابھی ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ترکی میں کتنا بڑا زلزلہ آیا تھا اس کی وجہ ایسے انٹریکشن پلیٹ کا نہیں ہے بلکہ جو فالٹ ہوتے ہیں اس کے جو مومنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے آتا ہے اس سب چیزوں سے انرجی ڈیویلپ ہوتی ہے سب چیزوں سے ہیٹ ڈیویلپ ہوتی ہے اب ہم اگلے سیکشن میں بتائیں گے کہ اس ہیٹ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ اس سے پھر ہم انرجی بنائی جاتے گے